ہے وہ آئے سسٹم از روح آپ نے چھتیس پانڈ ممیشپ رکھی ہوئی ہے کیوں رکھی رکھی ہوئی ہے یہ چھتیس پانڈ بھی ہم کربشن سے کرتے ہیں میاں وعید صاحب ہدار ووٹ سے جیتے ہیں ہدار ووٹ کو کہاں سے ملے گی ہدار ووٹ میاں وعید صاحب ان کو خریدنے پڑی ہدار ووٹ میں نے ہدار کہاں سے آگیا ہے خریدنے پڑی ہدار تو کمکل شکل ہوئے اور ہمیں شکل آنی چاہے تو ہم میرے کا خانتا با ہم بینکرپ ہو گئے ہیں اور ہم اس وقت بینکرپ ہو گیا ہے آپ نہیں دے سکتے ہم پہتے اس کو آتا صورت ممیشپ کو کری تو آپ کی ممبرشت یہاں پہ انکریز ہوگی تو اٹریز اٹریز میلی مانڈرے ٹال کو ون میرین میں تھے ابھی دو ماہ میں پاکستان کا گیا ہوا تھا تو جنبی مغالی صاحب بندی بھی آگا اگر آپ کا پنیکشن ہے تو آپ کسی سے ملاقات دھانے ہیں آدھر پانچارے بھیڑ وقتیوں کی طرح کس تیس پریزیڈنٹ جو ہمارے اوپرسیٹ چیکٹر ہیں ملاقاتیں ہوئی ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اگر آپ اوپرسیٹ کا بورٹ چاہتے ہیں یہ ہمارا میسیج آپ کے لئے بھی اور خانصہ ہوں کے لئے بھی ہماری حقاست ہے خدا کے لئے یہ اوپرسیٹ کو پچانے اور اوپرسیٹ کا جو فرابل ہونا کس کو سبب ہوتے ہیں اوپرسیٹ پاکستانی سے میں قویسٹن ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ ایک موبائل فون ہم لے کے جاتے ہیں وہ دو بینے سے زیادہ وہاں پر نہیں چلا سکتے آپ اور اسے اگر آپ کو ڈیوٹی کٹھی کر رہے ہیں نا تو آئی بیٹ یو چند کروڑ پیسے زیادہ نہیں ہوگی ہمارا جو سٹینڈ کیا تھا بی ٹی آئی گورنمنٹ آ کے سب سے پہلے کیا کرنا تھا چوروں کی چوری پکڑنی تھی اور انصاف دینا تھا ہم ابھی تک کیا وہ کر سکے ہیں اور اس کی بڑی وجہ کیا ہے ہماری عدلیہ وہ عدلیہ جو نظریہ ضرورت کے تحت مارش اللہ کو تو لیگل کر سکتی ہے لیکن نظریہ ضرورت کے تحت ڈاکمور چوروں کو سزا نہیں دے سکتی تو یہ ایک ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے اوپر عدلیہ وہ محکمہ آدار ہے پاکستان کا جو آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ سب سے زیادہ ہائلی پیڈ ہے پاکستان میں اور اس کی کارکردگی آپ دیکھ لیجئے مختلف سرویز آتی رہتے ہیں اور وہ سب سے نیچے ہیں کیا پروگلمز ہیں دس سے پدرہ فیصد ہماری پی ٹی آئی میں کومنٹ وہ ہیں لوگ جو پی ٹی آئی ہیں اور ایٹی فائی پرسنل لوگ وہ ہیں جن کے خلاف ہم نے سٹرگل کی تھی جن لوگوں کے خلاف ہم کہتے تھے کہ یہ چون اور ڈاکوں ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں سمہاو تو یہ سسٹم کو بھی ہم نے دیکھنا ہے پاکستان کو میرا یہ ماننا ہے پاکستان کو پاکستانیوں نے ٹھیک نہیں کرنا تو میں آٹک سے ہی لڑوں گا این ای فیٹی سکس انشانی اور پاکستان پنجاب کا سب سے بڑا ہلکا ہے تو میں نے سوچا کہ اگر پولٹکس میں آنا ہی ہے تو سب سے مشکل ہے سب سے بڑا ہلکا لوں کہہ دیز لوگوں کی زبانیں تو بند ہو کہ جی ریزائن کیا بھاگ جائے گا انگلینڈ جب میں نے ریزائن کیا میں اس لیے رومی ملک اور آپ لوگوں کا اور نازبہ جی کا ہم سب کر دلکے تھے لوگ آپ آئے ہیں ہم سب کر شکریہ داسی کرتا ہوں کیونکہ جب میں نے ریزائن کیا تو ایسا پروپر پینڈا بنایا تھا کہ پہتے ہیں ابھی اپنا بیگ اور بریفکیس لے کے لندن واپس باگ جائے تو میں پیچھے دیکھتا تھا تو کوئی کھڑا ہی نہیں ہوتا تھا اس کو کال کرتا تھا سر آپ ادھل ہی ہیں یا چلے گئے ہیں تو اس غلط فہمی کو ہٹانے کی میں نے بھولا ٹھے کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں جانے میں ایلیکشن بھی لڑوں گا پاسپورٹ بھی گب اپ کروں گا زیادہ فوکس ہے کہ گورنمنٹ کی بڑھائی ایسے بڑھائی کرے کہ گورنمنٹ ہی گر گئی ہے ہر روز نکل جاتے ہیں کہ گورنمنٹ گر گئی ہے یہ صرف اور صرف سپیلیشن بڑھانے کی پوری جماعتیں اگلے بیس سال پر بھی ساتھوں وہ خان صاحب کو نہیں چینج کر سکتے اگر خان صاحب کو کوئی ڈیمیج کر سکتے وہ ہماری اپنی لیکٹ پولیں گے اگزامپلز دیتے ہیں کیے پی میں کیے پی میں کوئی کسی کی کامیابی نہیں تھی کیے پی میں صرف ہماری نا آئینی تھی کہ ہم اپنے صحیح لوگوں کو ٹکٹ نہ دے سکے اس میں اور کسی کی کوئی خوبی نہیں تھی اس لیے خان صاحب نے پورا پارٹی سٹرکچر ابھی چینج کی ہے اور اس پارٹی سٹرکچر میں ابھی انشاءاللہ اپ ڈیڑھ مینے میں آپ دیکھیں گے بہت سے آپ کو خوشگویوں بھی دیں گے اوورسیز کے ہم بہت سے زیادہ پارٹی کے اندر ایمیر پڑھا رہے ہیں اس پہ ہم کانسٹیوشن جو ہے ہم نے ای پی سی سے واپس مانگا ہے اس کانسٹیوشن پہ ہم بڑی محنت کر رہے ہیں اصل عمر صاحب بھی اس پہ کافی فوکس ہیں ہم بھی فوکس ہیں اس میں آپ کو ہم اچھکا دے دو مینے میں بہت رہی اچھکا بھی بھی دیں گے اوورسیز پاکستانیز نے آپ کو ان کو مدد کی اور چینج کیا تو پاکستان کا بھی آخر میں حل یہی ہے لیکن یہ تب ہوگا جب آپ لوگ اپنے آپ کو وہ اہمیت دیں گے ہمیں ایک دوسرے کو گھٹانی کی ضرورت نہیں کی ضرورت ہے ہم نے ووٹ دینا ہے ہم نے نکلنا ہے اوورسیز پاکستانیز اور ہمیں اوورسیز کے حصی سے بھولتا ہے ہمیں ووٹ دینا ہے کہ لوگوں کو سمجھ جائے پاکستان کے اندر رہتے ہوئے سیاستدانوں کو سمجھ جائے کہ آپ لوگ کتنے قیمتی ہیں ملکلی اور انفورشنلی سیاستدان کوئی چیز کو قیمتی نہیں سمجھ لے سوائے الیکشن اور ووٹ تو فلیز اپنی اہمیت سمجھیں اور جو یہ بل پاس ہوا ہے اوورسیز ووٹنگ کا اس کی اہمیت سمجھیں یہ کوئی مزاق نہیں ہے اور اگین میں افسوس سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس پر پوری ملکی طاقتیں لگی نہیں کہ یہ ووٹ کہ یہ سسٹم نہ بنے یہ ٹیکنالوجی نہ بنے ہر قسم قسم کا پیسہ مہنگا جائے گا کہ کوئی کمپنی اس کو حیک کر سکے اس کو کوئی خرابی دکھا سکے کہ یہ نہ ہو سکے کیونکہ اگر یہ سسٹم اڈاپٹ ہو جائے اور سمارٹ فون پہ ہم یہ نئے آئیں سو فیصد خان صاحب کی اکثریت میں انشاءاللہ کمیابی ہوگی اگر اگلے الیکشن ایسے ایسے لوگ ہیں جنہیں خان صاحب کے ساتھ بیس تھی ساتھ سٹرگل کی ہے اور انفورچنٹلی کیونکہ شاید وہ اس قسم کی ایکسیٹیبیلٹی نہ اور لوکل الیکشنز میں وہ سامنے اس طریقے سے نہیں آ سکے لیکن جب اس کو ہم حاصل کر سکیں گے تو آپ کو پی ٹی آئی کے چہرے بھی آئیں گے اور ہماری ریلائیبیلٹی اور پارٹیوں پہ اور لوگوں پہ نہیں ہوگی اپنی اوپر ہوگی ہمیں اپنی طاقت پر چل جائے گا تو اس پہ ہم نے ووٹ کرنا ہے اس سسٹم کو بھی بیترک کرنا ہے کئی ایسے ملکیں جہاں ایک ریپرزنٹیٹیف چار چار مکوں کو دیکھ رہے ہیں اس کو کیا پتا کہ وہ بیٹھا ہوا ہے جیپین میں اور وہ ساتھ پوریا بھی دیکھ رہا ہے جائنا بھی دیکھ رہا ہے بھار بھی ہر جگہ ہمیں پھیلنا ہے لیکن یونٹی کے ساتھ ایک دوسرے کی پٹانگیں پھینچنا اس سے کچھ نہیں حاصل ہوگا میں نے دیکھا ہے جتنی میری پٹانگیں پھینچیں گئی ہیں میرے نہیں خیال کہ بہت کم ایسے لوگ ہیں تو مجھے اس کا اس کا کیونٹر ایفیکٹ آتا ہے آلٹیمنٹلی آپ اپنے لیڈر کو ڈیمیج کرتی ہیں ساری جو اچھی چیزیں ہیں یہ جو آج جو یہ جو آج کا فنکشن ہے یہ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ میں نے کہا تین سالوں میں کیا ہے تو اس لیے میں اس طرف جاؤں گا ہی نہیں